موسلم بیٹیاں موسلم بیٹیوں کی بڑی سخت نگرانی کریں بھاپ یہ سوچ کر نہ رہ جائے میں تو تجارت کر رہا ہوں دکان میں بیٹھا ہوں صبح سے شام تک بچے کو کالج میں داخل کروا دیا اب میری کیا ذمہ داری ہے ماں کی بھی ذمہ داری ہے بھائی کی بھی ذمہ داری ہے باپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنی بیٹیوں کی حفاظت کریں دیکھیں اور واج کریں اور آج کل جو بلکل جو معمولی سا موبائل فون ہے وہ ہم اگر استعمال کرتے ہیں تو یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے اگر ہماری ان بچیوں کے دل میں ہمارے ان لڑکوں کے دل میں اللہ کا ڈر نہ ہے اللہ کا خوف نہ ہے تو یہ ہاتھ سے نکل جائیں گے برباد ہو جائیں گے بعد میں جل کر رونے سے گڑ گڑانے سے پلانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا ہماری ان بچیوں کا خیال کرنا ہمارا فریضہ ہے ہماری ذمہ داری ہے ہم دیکھیں کہ ہماری بچی کیا کر رہی ہے کالج گئی ہے نہیں گئی ہے یا بنک کر گئی کالج نہیں گئی ادھر ادھر گھوم رہی ہے پارکوں میں ایاشی ادھر ادھر گھوم رہی ہے ہماری بہت ساری بچیوں ایسی ہیں بہت نیک ہیں ماشاءاللہ اپنے ماں باپ کی بھی عزت اور اپنے خاندان کی بھی عزت اپنے کالجوں کی بھی عزت بڑا رہی ہیں تو دوسری طرف کچھ ایسی لڑکیاں جن کی وجہ سے ہماری اچھی بچیوں پر بھی ہم شک کرنے لگ جاتے ہیں کیا کریں کہ زمانہ عیسیٰ آ گیا ہے اس لئے اللہ نے دونوں طرح سے فرمایا امرو بالمعروف ونہو انی المنکر کہ نیکیوں کا حکم کرتے رہو اور برائیوں سے روکتے رہو ورنہ سب کو اللہ فرشتہ بنا کے چھوڑ دیتے سارے فرشتے بن جاتے یہ دنیا ہے یہ آزمائش کی جگہ ہے یہاں امتحان کی جگہ ہے ہم اپنی بچیوں کی حفاظت کریں بچیوں کی حفاظت کریں اوروں کے گودوں میں جا کر نہ بھیٹ جائے اس لئے ان کی تربیت اور ان پر نظر یہ کوئی جاسوس ہی نہیں ہے کہ بچیوں کی بچیوں کی تربیت کے لئے ان پر نظر رکھا جا رہا ہے تو کئی بچیاں یہ نہ سمجھیں کہ ہم پر ماں باپ جاسوس جاسوس ہی کرنا شروع کر دیئے ایسا ہرگز نہیں ہے یہ تربیت ہے تیکھیں میری بچی کہیں بگڑ نہ جائے کہیں غلط راستے پر نہ چلے جائے میرا بچہ نہ بگڑ جائے غلط راستوں پر نہ چلا جائے ایمان سے بڑھ کر کوئی اور دولت نہیں ہے ایمان کا سودہ کبھی نہیں ہو سکتا فرعون کی وہ قادمہ یعنی فرعون کی بیوی کی وہ قادمہ گھولتا ہوا تیل جب بھی پڑھتا ہوں بدن کے میرے رمٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ وہ ماں جو دودھ پلا رہی ہو اپنی بچی کو اور ایک بچی وہاں کھیل کودنے کے قابل ہو گھولتے ہوئے تیل تیل کے قریب رکھ کر کہا جا رہا ہے کہو کہ میں تیرا معبود ہوں میں تیرا خدا ہوں ورنہ اس بچی کو تھیل میں ڈال دیا جائے گا اس نے یہ انکار کر دیا کہ میں میرے رب کا انکار نہیں کر سکوں گی میرے ایمان کا سعودہ نہیں کر سکوں گی جو کرنا چاہتے ہو کرو ماں کی آنکھوں کے سامنے کھولتے ہوئے تیل میں چھوٹی سی بچی کو ڈالا گیا اتنا ہی نہیں بلکہ وہ دودھ پیتی بچی کو بھی کھینج کے ماں کی چھاتی سے تیل میں ڈال کے جلایا گیا اخیر میں ایک خواہی ظاہر کی کہ مجھے بھی اسی طرح ڈال دو مجھے کوئی پروہ نہیں لیکن ایمان کا سعودہ نہیں کر سکتی میں میرے رب کو چھوڑ نہیں سکتی میں ثابت قدم رہوں گی لیکن یہ ایک گزارش ہے کہ ہم سب کے ہڈیوں کو ایک جگہ دفن کر دینا ایک جگہ دفن کر دینا اللہ کے رسول علیہ السلام جب میراج پہ جا رہے تھے اس وقت خوشبو آ رہے تھے حضرت جبرائیل امین سے پوچھا تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ خوشبو کیسی ہے یہ خوشبو کیسی ہے حضرت جبرائیل امین نے فرمایا تھا یا رسول اللہ فیراؤن کی بیوی کے جو خادمہ تھی جس نے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو خربان کر دیا تھا یہاں اس کو دفن کیا گیا تھا جہاں سے خوشبو محق رہی ہے اگر ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں گے تو اللہ ہماری حفاظت کریں گے اللہ کرے کہ اللہ رب زلجلال ہمارے لئے اور پوری امت کے لئے خیر کے فیصلے فرمائے شرور و فتن سے حفاظت فرمائے